شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شم اور ستارہ جگمگائے گا قرآن کریم کامیابی کی شاہِ قلید ہے ہدایمی منشور اور دستورِ حیات ہے قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعثِ سواب ہے وہی اسے سمجھنا بھی ضرور ہے تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہِ رمضان تفسیرِ قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے چوبیس میں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی اب یہاں سے پچیس میں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے پچیس میں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم کے بغیر نہیں ہوتا اور اس کے مثال دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ فرمایا قیامت کا علم اسے کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اللہ کے علم کے بغیر نہ تو پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شہوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کسی مادہ یعنی کسی فیمیل خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو حمل ٹھیرتا ہے اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس دن وہ ان مشرقوں کو پکارے گا کہاں ہے وہ شریک تو وہ کہیں گے ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ اب نہیں ہے یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ مشرق جو لوگ یہاں پر اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی معبود مانتے ہیں دوسری جیسے دوسری چیزوں کو یا دوسرے لوگوں کو کوئی سورج کی پوجہ کرتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجہ کرتا ہے اللہ کہیں گے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو عبادت کے اندر قیامت میں پوچھیں گے کہ وہ لا انہیں بھلا کر تو وہ بولیں گے اب ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہم غلطی پر تھے اس کے بعد آیت تریپن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم انہیں یعنی انسانوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے وجود میں بھی یہاں تک تو ان پر یہ بات کھڑ کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے یعنی منکرین کو ان کے وجود میں بھی اللہ تعالی نے نشانیاں دکھائیں گے چنانچہ ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں خود اپنی جانوں میں انہوں نے نشانیاں دیکھ لی اسی طرح خلفہ راشدین کی زمانے میں عظیم فتوحات کی شکل میں اللہ تعالی نے کائنات میں اپنے قدر کی نشانیاں دکھلا دی اس کے بعد سورہ شورہ شروع ہوتی ہے اس سورہ کے اندر اللہ تعالی نے مشوری کی اہمیت اور مشوری کو مومن کی صفت بتلایا ہے اس لیے اس سورہ کا نام سورہ شورہ ہے یہ سورہ مکی ہے اس میں تریپن آئیتیں ہیں دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید رسالت آخرت اور اسی طریقے سے مومن کے صفات وغیرہ کا ذکر ہے اس سورت کے اندر آئے ساتھ میں ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم تمام بستیوں کی ماں یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکت ہوئی آگ میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ام القرآن یعنی تمام بستیوں کی ماں قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا تو اسی جگہ سے جہاں پر بیت اللہ ہے یہی سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آبادی کو پھیلانا شروع کیا اللہ نے زمین کو یہی سے پھیلانا شروع کیا ہے اور یہی سے دنیا کی آبادی بھی بڑی ہے اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ دنیا کا پہلا گھر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہ مکہ کے اندر ہے اس لیے اسے ام القرآن آ گیا ہے آیت سطرے میں ارشاد ہے اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری اور تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انصاف کی ترازو اتاری ہے اور انصاف کی جو سب سے بڑی ترازو ہے وہ ہے دین اسلام جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کر دیتا ہے آیت بیس میں ارشاد ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس میں سے دے دیں گے تھوڑا حصہ دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آیت تیس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مکہ کے اندر دین کی دعوت دیتے تو وہ ستا تھے حتیٰ کہ جو آپ کے رشتدار تھے قریب رشتدار وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا دیتے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تبلیغ پر یہ تو اللہ کا حکم ہے بس میں پہنچا رہا ہوں میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا کم از کم اتنا تو کرو کہ تم اپنی رشتداری کا خیال لکھو اور رشتداری کے حکوم قدا کرو میں تمہاں رشتدار ہوں اس لحاظ سے بھی کم سے کم نہ ستاؤ اور میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو اس کے بعد آیت سنتیس اٹیس اور انتالیس میں مومنین کے صفات کا ذکر ہے پھر شاد ہے اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پریز کرتے ہیں یہ ہیں مومن اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں غصے پر عمل نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو اور غصے کو پی لیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور جو اپنے امور میں آپسی مشورہ جو اپنے امور آپسی مشورہ سے تیہ کرتے ہیں یعنی اپنی رائے اور اپنے خیالات کو کسی کام کے لیے میعار نہیں بناتے بلکہ مشورہ سے کسی کام کو انجام دیتے یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں یہ بھی ایک صفت ہے کہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں ہمیشہ اگر ظالم کو معاف کر دیا جائے تو ظالم جری ہو جاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی مظہر ثابت ہوتا ہے اس لیے مومن کی ایک صفت یہ بتلائے گئی کہ ظالم سے بدلہ لیتے ہیں ظلم کا بدلہ لیتے ہیں اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو مظلوم کی مدد تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے جو ستا رہے اس کو سزا دو اور مظلوم کو حق دلا لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو اور ظلم سے روکنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کو سزا دو ظلم کا بدلہ لو جب بدلہ لوگے اس کو سزا دوگے تو پھر وہ ڈرے گا اور ظلم سے رکے گا اس طریقے سے یہ ظالم کی مدد ہے آیت چالیس کے بعد کچھ آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو اسے حق ہے کہ اس کا بدلہ لے لیں لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کر سکتا جتنی تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا سکتا ہے زیادتی نہیں کر سکتا اور پھر آگے یہ فرمایا لیکن اگر کوئی صبر کر لے ظلم کیا تھا ستایا تھا صبر کر لے اور معاف کر دے تو اللہ اس کو بہترین عجر دے یعنی یہ ضرور جائز ہے اور بہت سی صورت میں بہت سارے حالات میں بہتر ہے بدلہ لینا لیکن معاف کر دینا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہترین عجر دے گا یعنی ایک اخلاق کا یہ عالی معیار ہے اسی لئے مومن کے صفات میں سے مومنین نے بلکہ مومنین جو دعائی ہوں ان کے صفات میں سے پیچھے ذکر آیا ہے چوبیس میں پارے کے اندر کے مومن جو دعائی ہیں ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ برائیوں کا بدلہ چھائیوں سے دیتے ہیں اس کے بعد آیت ارنچاس اور پچاس میں ہے کہ زمین و آسمان کے مالک اللہ جسے چاہتا ہے وہ مذکر اولاد سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے مونس اولاد سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہے بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے کسی کو بیٹے سے محروم رکھتا ہے تو کسی کو بیٹی سے محروم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے تو سب اللہ تبارک تعالی کے اختیار میں انسانوں کے اختیار میں قطع نہیں آیت کیاون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست کسی سے بات نہیں کرتے لیکن بات کرنے کی تین طریقے اللہ اپناتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں اس سے بات کرنی ہوتی ہے اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتے لیکن آواز آتی ہے جیسے حیث موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اسی لئے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر بات کرتے ہیں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیث جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں سورت کے آیت پینکیس میں ذکر ہے اس سیاق میں سونے کا ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونا دے کر نحال کر دے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت اور طریقے سے جس کو چاہتا ہے جس صاحب سے دیتا ہے تو اس سورت کے اندر چونکہ سونے کا ذکر اس طور پر آیا ہے اس لئے سورت کا نام سورہ زخرف ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس میں نواسی آیتیں ہیں اس سورت میں مشرقین کے لئے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ جو قطعی عقائد ہیں اس میں باپ دادوں کی تقلید بالکل غلط ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر باپ دادوں کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر حتی براہیم علیہ السلام کی تقلید کرو وہ بھی تمہارے آبا و اجداد میں سے ہیں جدہ امجد ہیں ان کی تقلید کرو انہوں نے کیسے اپنے باپ کی تقلید کی ایک طرف والد سے محبت تو اس قدر کہ ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں جب تک کہ اللہ نے منع نہیں کر دیا اور دوسری طرف باپ بدپرستی میں مبتلا تھے تو اس کے مخالفت کی بدپرستی کی اور سخت مخالفت کی یہی ہونا چاہئے کہ ہم اپنے رشداروں سے محبت کریں اپنے والدین سے ابا و اجداد سے محبت کریں ان کے حقوق ادا کریں لیکن ان کے غلط طرز عمل کو نہ اپنائیں اس کا ذکر ہے اس کے بعد اس آیت کے اندر دراصل کہ خاص کفار کا اعتراض جو ذکر ہوا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں کفار یہ کہتے تھے کہ آخر اللہ کو جب نبی بنانا تھا تو کسی مالدار شخص کو بنا دیتے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور اسی سلسلے میں آیت موسیٰ اور آیت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مردود کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر نبوت دولت کی وجہ سے ملتی تو فرعون کو ملنا چاہیے تھا جو ملک کا بادشاہ تھا بہت دولت تھی اس کے پاس اس کے باوجود آیت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس سے پتا چلا کہ دولت اور نبوت کا حفظ میں کوئی مین نہیں اس کا حافظ میں ایک دوسرے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے اتنی سارے دولت اور سلطنت کے باوجود بھی فرعون کو اللہ نے غرب کر کے حلاق کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حیث موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا سلطنت بھی کوئی دیا آیت چار میں اشاد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لحے محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم اصل سے یعنی شروع سے یہ لحے محفوظ کے اندر محفوظ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں آسمان دنیا پر اس قرآن کریم کو نازل کیا اور پھر وہاں سے 23 برس کے مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا آیت 12 13 اور 14 میں اشاد ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کی یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کی اور تمہارے لئے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہیں تاکہ ان کے پشت پر چڑھو اور پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو سبحان الَّذِي سَخْخَرَرَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک وضعات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا اور ہمیں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابل میں لاسکتے تھے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرفی لوٹ کر جانے والے ہیں مشرقین کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں آیت پندرہ کے اندر ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے اس کے بعد آیت اکتیس میں ارشاد ہے اور گفار کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نے حاصل نہیں کیا گیا دو بڑی بستیاں اس وقت جو دو بڑے شہر تھے وہ مکہ اور طائف تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب نبوت سے اللہ کو سرفراز کرنا تھا کسی انسان کو تو طائف اور مکہ میں سے جو سب سے مالدار شخص تھا ان کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہیے تھا آیت بتیس میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر ناصل ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس فیصلے کا حقدار سمجھتے ہیں کہ نبوت کی رحمت کس کو عطا کی جائے اور کس کو نہ کی جائے دنیا کا مال و دولت اور روزی کے جو سرائے جو نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے ان کی تقسیم میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے حوالے بھی نہیں یہ ذمہ داری کی کہ کس کو کتنا رسک دینا ہے اور نہ ہی ہم نے انہیں اس لائق سمجھا کیونکہ یہ اس کے اہل ہی نہیں تھے چیزائی کے نبوت کے فیصلے کے یہ اہل ہیں دنیا بھی امور میں بھی ہم نے ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا تو نبوت کی تقسیم میں ہم انہیں کیسے اہل سمجھ سکتے ہیں بلکہ خدا نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے دنیا کے اندر جس کے ذریعہ ہر شخص کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے اس باہمی احتیاج کی بنیاد پر لوگ کے اندنی میں فرق ہے اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آیت چھتیس میں رشاد ہے جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندہ بن جائے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور جو اس کا ساتھ ہی بن جاتا ہے یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے مستقل اور اس گناہ پر قائم رہتا ہے توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بطور عذاب کے ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہے ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا اور گناہ کے زندگی ہی میں اسے مگن رکھتا ہے اس لئے برائیوں پر اگر برابر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ پھر اس کو جلدی توبہ کے توفیق نصیب نہیں ہوتی آیت ستاون میں ارشاد ہے جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگی یعنی اس طرح انبیاء کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کفار کو مشرقین کو خاص طور پر مشرقین کو تو ڈالائی جائے گا جہنم میں ان کے جو بطھ تھے جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی ڈالا جائے گا دکھلانے کے لئے کہ یہ دیکھو جنہیں تم عبادت کرتے تھے جن کی ان کا کیا حال ہے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھی ڈالا جائے گا اس کا مطلب جو عیسائی ہیں یہ لوگ آئیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو ان کو بھی ڈالا جائے گا اس پر وہ لوگ شور مچائے اور خوب خوش ہوئے کہ ہاں آئیے بلکل پکا اور صحیح اعتراض ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کی ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ نہیں کہاتا ان لوگوں سے کہ تم ہماری عبادت کرو یا پھر تم ہمیں معبود بناو بلکہ ان لوگوں نے عیسائیوں نے خود ہی اپنے اپنے سے اس طرح کے عفیدیں گھڑ لیے تھے دوسری بات یہ کہ وہ جو آیت جو سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ مشرقین کو بھی ڈالا جائے گا ان کے بت کو بھی یہ بت پرست جو مشرقین کے ان کے تعلق سے یہ بات تھی کہ جو یہ بت بناتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا اس کے مقاطب یہ عیسائی لوگ نہیں تھے آج آیت اکھتر میں جنت کے نعمتوں کا سکھ سنانچہ اشاد ہے ان کے آگے سونے کے پیالے گلاس اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس میں اور اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ہوگی ما تشتہیل انفس ما تشتہیل انفس ڈل جس چیز کے بھی خواہش کرے گا اللہ تبارہ و تعالی وہ حاصل کر دیں گے اسی طریقے سے جس سے آنکھوں کو اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی وہ تمام چیزیں اللہ تبارہ و تعالی حاضر کر دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ یہ دنیا تو چند روزہ ہیں آج نکل ختم ہو جائے گی لیکن جو جنت کی زندگی ہوگی اس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی آئیت ستتر میں دو زخیوں کی حالت کا ذکر ہے اس کے بعد صورت دخان شروع ہوتی ہے یہ صورت مکتی ہے اور اس میں انسٹ آئیت ہے یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ان پر قہد کا عذاب دے جا قہد میں وہ لوگ مبترہ ہو گئے اس طریقے سے پریشان ہوئے کہ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے عبو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ وہ ذرا دعا کر دیں اور تاکہ قہد ہم سے دور ہو جائے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قہد دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اور اللہ تعالی نے قہد سے نجات عطا فرما دی لیکن جب قہد دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اس واقعے کا تذکرہ اس صورت کے آئے دس تا پندرہ میں مذکور ہے صورت کے باقی مزامین میں توحید رسالت اور آخرت وغیرے کے اس بات کے مزامین مذکور ہیں آئیت تین اور چار میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے اسی رات میں ہر حقی حقی مانا معاملہ اللہ تبارک ہمارے حکم سے تیہ کیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا اس رات سے مراد شب قدر ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا پھر وہاں سے تھوڑا 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سال میں جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ فلا شخص کون پیدا ہوگا اس طریقے سے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا کس کا انتقال کب ہوگا یہ ساری باتیں عملی تنفیز کے متعلقہ فرشتے عملی تنفیز کے لیے متعلقہ فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے اس رات میں جو فرشتے جس کام کو انجام دینے کے لیے وہ چیزیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آئے سے کہ اس رات سے مراد شب برات یعنی پندرہ شعبان کی جو رات ہے وہ مراد ہے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پندرہ شعبان کو اللہ تعالیٰ گویا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ تجویز پاس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شب قدر میں جو احکام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں کفار مکہ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے شرانچے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ہی پیدا کر کے دکھلا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی واہیانہ سوال کا برائے راست تو جواب نہ دیا لیکن جواب برائے راست جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ وہ قوم جو ان سے بہتر تھی اسے بھی اللہ نے نافرمانی کے ویسے حلاق کر دیا تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو اس طرح کی واہیانہ اس طرح کی واہیانہ سوال اور اس طرح کی جو گھٹیا قسم کے سوالات اور صرف زد اور تعصب پر مبنی باتیں کرتے رہتے ہیں چنانچہ آگے رشاد ہے بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو حلاق کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے تب دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا قرآن کریم نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ یہ کون سا طبع مراد ہے حابد بن کسیر کا کہنا ہے کہ یہ قوم سباہی کا دوسرا نام ہے اور اس کے بعد جہنمیوں وغیرہ کی سزا کا ذکر ہے اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے یہ سورہ مکیہ اور اس میں سیٹی سائیتیں اس سورت میں بنیادی طور پر تین باتوں پر زور دیا گیا ہے ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے کہ انسان اگر معقولیت کے ساتھ اس پر غور کرے تو یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی دوسری شخصیت یا کسی دوسری چیزوں کے مفتاج نہیں ہے اس طریقے سے دوسری بات یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے یہ شریعت پہلے جو انبیاء تھے ان کی شریعتوں سے کچھ الگ ہے یعنی ان میں جو احکام تھے وہ احکام آپ کی شریعت میں بہت سارے الگ ہیں سارے الگ نہیں ہیں لیکن کچھ الگ ہیں کچھ بالکل بدلے ہوئے ہیں اور کچھ میں کچھ تبدیلی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چونکہ یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس لئے اس لئے تعجب کی کوئی بات نہیں ہے تیسرا مضمون یہ مذکور ہے اس صورت میں کہ قیامت جو قائم ہوگی تو قیامت کو جو منظر ہوگا وہ بہت ہولناک ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی ہے اس صورت کے اندر یہ تین باتیں خاص طور پر مبیان ہوئی ہے چلہ جو آیت چار میں ارشاد ہے اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں ان میں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اکتا فرمائیں حب سنت یا الہی حب قرآن دے نعمت دارائن آنی مہر دے مجھے کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو فہم قرآن دے الہی مرح دے مجھے ناظرین تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملنٹ ٹائمز کے یوٹیوب چینل روزانہ تراویبی پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز معارف ایڈوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی چسیم قدیل قاسم آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر موسیقی